بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ نے چپ کر کے خموشی سے بغیر کسی کو بتائے خموشی سے رائٹنگ کا کام کرنا شروع کرنا ہے آپ ایک پیج لکھ کر تقریباً اٹھاران ڈالر تک کما سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کمانا شروع کر دینے ہیں آج آپ کے ساتھ بہت بہترین اچھی بغیر کسی شک و شبہ کے بہترین ویب سائٹ شیئر کروں گا جہاں بار آپ رائٹنگ کر کے آرٹیکل رائٹنگ کر کے اٹھاران ڈالر تک کما سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ کچھ لوگوں کو فیک فوبیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ویب سائٹ دنیا کی پتات ہونا تو وہ کہیں گے یہ تو ویب سائٹ ہے ہی فیک یعنی کہ کوئی ایک چیز اس کی بری پکڑ لیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ویب سائٹ ہی فیک ہے تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس ویب سائٹ کی ریویوز وغیرہ سب کچھ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر رکھوں گا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ویب سائٹ ریل ہے فیک ہے ریل ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے نہیں کرنا یہ سالی چیزیں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں ٹھیک ہو گیا میں تو بتائی نہیں رہا کہ ریل ہے یا فیک ویب سائٹ ہے لیکن ویب سائٹ اچھی ہے اب میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو تھی اب ور کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو اس کے نیچے بھی بندہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ویب سائٹ سکیم ہے اس نے میرے ساتھ سکیم کی ہے وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھ لیں فائیور اپورگرو ڈاٹ کام اپورک وغیرہ یہ جو ویب سائٹ ہیں اگر یہ فیک ہیں تو بھائی اون لائن ارننگ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹرسٹ میں نا ٹاپ اپ دا لسٹ فری لانسنگ ویب سائٹ میں یہی ویب سائٹ آتی ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ سکیم نہیں ہوا ہوگا ہو سکتا ہے سکیم ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس میں ایک دو پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کیسے ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں لیکن وہ سکیم پلیٹ فارم کی طرف سے نہیں ہوا وہ کوئی تھوڑا تیز طرح بندہ آ گیا ہوگا ہیوی کلاس والا بندہ آ گیا ہوگا تو اس نے ان کو ذرا چکمہ دے دیا ہوگا ہو سکتا ہے اس طرح ٹھیک ہو گیا اب جہاں پر بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر بھرائی خود بخود آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ اپنی پیمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے تاکہ ان کا جو ورکر ہے جو کلائنٹ ہے ان کے درمیان ٹرسٹ جو آنا بیلٹ رہے صحیح زبردست قسم کا ٹرسٹ مطلب قائم رہے تو وہ ایک سیکیورٹی کا نظام بناتے ہیں سسٹم بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سسٹم کو بنانے والا ایک انسان ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سسٹم کو کوئی بھی بریک نہ کر سکے ٹھیک ہو گیا اب پوری کوشش سے وہ ایک سیکیورٹی کا نظام بناتے ہیں اب اس کے خلاف ہیکر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ بھی چور راستے ڈھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے یہاں پر جو ہے نا مطلب اپنا کام نکالا جائے تو وہ یہاں پر آ کر ہیکر ٹائپ لوگ سکیم کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اس کے ایک دو پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اب فائیورہ وہاں پر اگر آپ کو کوئی آرڈر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اس آرڈر کو کمپلیٹ کر کے سب میٹ کروا دیتے ہیں اب وہ آگے سے کمپلیٹ مارکی نہیں کرتا یا وہ بندہ ایک بندہ مجھے دمکیا کہ میں آپ کو نیگٹیو ریو دے دوں گا اب نیگٹیو ریو دے دوں گا مجھے کیا ہوگا میرے پروفائل خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ایک جو سیلر ہوتا ہے اس کی پروفائل بناتے ہیں بناتے ہیں چھ مہینے دس مہینے سال لاکھ جاتا ہے ٹھیک ہے بائیر کو تو پروفائل بناتے ہوئے پانچ منٹ لگتے ہیں دوسری ایمیل کے ساتھ بنا لے گا اب وہ آگے سے مجھے دمکی دے رہا بھائی میں آپ کو نیگٹیو ریو دے دوں گا آپ یہ آرڈر کینسل کرو تاکہ جو فائیور نے میری پیمنٹ اولڈ کی ہوئی ہے وہ مجھے واپس کر دے اور آپ نے کام جو ساب میٹ کروایا میں اسی سے کام بھی چلا لوں گا تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں ہر جگہ اس طرح ہوتا رہتا ہے زندگی ہے چلتا ہے نظام مطلب یہ کہ جہاں برائی ہو وہاں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کام ٹھیک ہے ایک دو پرسنٹ چانس ہی ہوتے ہیں اس کے نارمل ہوتا نہیں ہے یہاں پر سکیم ٹھیک ہو گیا آپ اس کے خلاف پھر کیا کر سکو گے صرف آپ اس کو ریپورٹ کرو گیا اس بائیر کے خلاف آپ نیگٹیو ریویو دے دے گے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے بس آپ نے گبرانا نہیں ہے آج کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ یہاں پر آپ پیمن وائل ٹرانسپر ایزی پیسہ جیز کیش پیونیر سکرل کے ذریعے لیں گے اب میں کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ خامخواہ آ کر فضول کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے سرکاری جعب کے لیے اپلائی کیا ہوگا آپ سرکاری جعب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پر فیس بھی جمع کراتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیسٹ و وقت کرتے ہیں اتنا سارا مدلب زلیل و خوار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو آئیری نہیں کرتے وہ لوگ ٹھیک ہے اب آپ کیا نیوز پیپر کو کو گئے بھائی یہ نیوز پیپر فیک جابز کی اشتیار لگاتا ہے نہیں آسان ہی ہوتا یا آپ ادارے کو کچھ کو گئے آپ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے جو بھی ویب سائیڈ ہوتی ہے جو بھی ادارہ ہوتا ہے ویب سائیڈ ہوتی ہے وہ لوگوں سے ہی چال رہی ہوتی ہے لوگ اس ویب سائیڈ کے اوپر کام کرتے ہیں تو ویب سائیڈ بھی چلتی ہے ویب سائیڈ اپنا کمیشن کماتی ہے ٹھیک ہے فری لانسنگ جتنی بھی ویب سائیڈ ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے چلتی ہیں ٹھیک ہے لوگوں سے ہی چال رہی ہوتی ہیں یعنی کہ لوگ سو ڈالر کماتے ہیں ایک دو یا پانچ ڈالر تک کمیشن ویب سائٹ کا ہوتا ہے اس طرح سے ویب سائٹ بھی چار جاتے ہیں اگر ویب سائٹ سکیم کریں ان لوگوں کے ساتھ تو ویب سائٹ خود کیسے چلیں گے تو انویسٹمنٹ بھی یہاں پر نہیں ہے تو وہ ویب سائٹ آپ کے ساتھ پر کیسے کار سکتے ہیں کچھ بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے آپ کے پاس اچھی سکل ہے نا آن لائن ارننگ کچھ بھی نہیں ہے ایک بندہ مجھے کمنٹ کر رہا تھا آن لائن ارننگ بہت مشکل ہے جی تو آن لائن ارننگ مشکل نہیں ہے سکل سیکھنا بہت مشکل ہے کوئی بھی سکل ہے اس میں بہت بڑے بڑے ایکسپارٹ آرریڈی بیٹھے ہیں کیونکہ پوری دنیا کا کمپیٹیشن ہے فری لانسنگ میں تو اگر آپ کے پاس سکل اچھی نہیں ہے تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے آپ کے پاس سب سے پہلے اچھی سکل ہونی چاہیے اور ایک ہی لائن رکھا کریں سکل آپ چیز کر لیں گے آپ کیا چیز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں پھر اس کے مطابق کام کریں اب آپ ایک گھنٹے کے لیے ویڈیو دیکھتے ہو کسی کی گرافک ڈیزائننگ کی گرافک ڈیزائننگ کے آپ فضائل سنتے ہو تو پھر کہتے ہو میں تو بائے برت گرافک ڈیزائنر پتہ نہیں اس لائن میں کیسے آگیا ہوں آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ آسمان کو چھونے لگ پڑتے ہیں پھر ایک دو گھنٹے موٹیویشن رہتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کی موٹیویشن چھوے جتنی ہو جائے گی اور پھر آپ دوبارہ ایک کوئی ویڈیو دیکھتے ہو رائٹنگ کی تو آپ پھر دوبارہ دو گھنٹے کے لیے صحیح زبردست قسم کے موٹیویٹ ہو جاتے ہو تو میرے پاکستانی بھائیو رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے صرف میند ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کا روزگار جلد سے جلد بنائے آمین لکھ دیں کومنٹ میں ویب سائٹ ریل یا فیک کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرا جو سلور پلے بٹن لینے کا سلور پلے بٹن مجھے کیسے ملے گا وہ خواب آپ پورا کر سکتے ہو جسٹ سبسکرائب کا بٹن آپ نے دبانا ہے تو لیجئے جناب ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سیمپل سے گوگل پر سارچ کر لینے اپنے موبائل سے جہاں سے بھی آپ سارچ کرنا چاہیں بی رائٹرز ٹھیک ہو گیا بی رائٹر آپ سارچ کریں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو پہلا لینک ملے گا بی رائٹر جوائن دا بیس فری لانس رائٹنگ بلیٹ فارم اور آپ نے یہاں پر پہنچ جانا ہے اس طرح کیا آپ کے سامنے ویب سائٹ کو لے گی ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اس کے سارے سٹارٹس وغیرہ دکھا دوں گا کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے ویب سائٹ ریل ہے تو چلتے ہیں اس کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے یا نہیں ویب سائٹ ریل ہے یا کیا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے کچھ سٹارٹس چیک کریں گے سیمیلر ویب ڈاٹ کام ٹھیک ہے دنیا جہان کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کو یہاں پر چیک کیا جا سکتا ہے اس کے جو ریزلٹ ہے نا وہ بہت اکوریٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کے سٹارٹس کو جو ہے نا چیلنج نہیں کر سکتے تو کمپنی کا نام ہے ان کی بھی رائٹرز چیک ہو گیا اور یارہ سے پچاس لوگ اس ویب سائٹ پر بیک اینڈ پر کام کرنے ٹھیک ہے اس سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر اینوال ریوینیو آپ ان کا چیک کر سکتے ہیں ایک میلین سے دو میلین ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ویب سائٹ کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فری لانسنگ ٹائپ ویب سائٹ ہے ایڈ سنس تو چلنی رہے اس کا مطلب ہے ایڈ سنس سے ارننگ نہیں ہو رہی ارننگ جو اس ویب سائٹ کی ہو رہی ہے وہ کمیشن بیس ارننگ ہو رہی ہے یعنی کے لوگ یہاں سے پیسے کمار رہے ہیں سو دو سو ڈالر کماتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو دو ڈالر پانچ ڈالر تین ڈالر جتنا بھی کمیشن ہے وہ اس ویب سائٹ کو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے کام کریے اس طرح کام کر کے یہ ایک میلین سے دو میلین کمار رہی ہے یہاں پر ان کے ٹوٹل وزٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اٹھارہ ہزار زیادہ نہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا ہوں ویب سائٹ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے نئی ویب سائٹ ہے اور کمپیٹیشن بھی یہاں پر بالکل کم ہے نئی ویب سائٹ کے اوپر چانس ہوتا ہے نئی بندے کے لیے جو بیگنرز ہوتا ہے وہ یہاں پر گروہ کر سکے کیونکہ جس کے اوپر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو وہاں پر ایک نئی بندے کے لیے گروہ کرنا بہت کم ہوتا ہے بہت کم چانس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایوریج ویو ڈیوریشن 6 منٹ ہے یہ وہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں مزید یو آرائل وائٹ کے اوپر اس کے میں کچھ چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر ڈومین انیل اے سے چار سال پرانی ویب سائٹ ہے بہت پرانی ویب سائٹ نہیں ہے اور اس کی سرور لوکیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ ہے پاکستان انڈیا ہو تو تھوڑا سا شک شبہ ہو جاتا ہے لیکن یونائٹیڈ سٹیٹ سے ایک حوصلہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کہ چانس ہیں کہ ویب سائٹ ریل ہی ہوگی سکیم نہیں کرے گی کیونکہ وہاں پر ویب سائٹ بلاک کرتی جاتی ہیں وہاں پر اس کا تھوڑا سا دومین اتھارٹی وغیرہ ہم چیک کر لیتے ہیں سوری یہاں پر آپ اس کی دومین اتھارٹی دیکھ سکتے ہیں دومین اتھارٹی یہ ٹین یعنی کہ دومین اتھارٹی اس کی واقعی بہت کام ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیج پیج اتھارٹی آپ ان کی چیک کرkach بی ریٹر ڈارڈ نینٹ جو ان کا ہوم پیج ہے ٹھارٹی فور ہے یہ یعنی کہ ٹھیک ہے اچھی ہے ملٹ ٹھیک ہے ایک نئی ویب سائٹ کے لیے یہ ٹھیک ہے دومین اتھارٹی یہ بھی کم ہے لیکن چلیں یہ ویب سائٹ جس طرح گروہ کرے گی ہو جائے گا ڈومین آتھارٹی بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی باقی بیجز کی بھی آتھارٹی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ٹرس پائلٹ ویب سائٹ نہیں ہوئے تو اس کے اوپر کوئی اس کے رویو نہیں ہے نہ اچھے رویو پائے جاتے ہیں نہ برے رویو پائے جاتے ہیں ٹرس پائلٹ پر یہ ویب سائٹ ریجسٹر ہی نہیں ہے تقریبا مطلب یہاں پر اس کے کوئی رویو وغیرہ نہیں ہے ریجسٹر تو ہے لیکن رویو نہیں ہے تو چلیں جی آگے چلتے ہیں تو آگے جلتے ہیں ہم سائٹ جابر پر تو اس کے اوپر بھی اس کے تقریبا کوئی رویو نہیں پایا جاتا ہے بلکہ لیکن یہ ویب سائٹ یہاں پر بھی ریجسٹر ہے آپ رائٹ رویو کے اوپر کلک کر کے اس ویب سائٹ کے لیے رویو لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سکیم اڈوائزر وہ کہتا ہے ہائی ٹرس سائٹ لکھ سیف ٹو یوز ٹھیک ہو گیا اب ذرا ہم جو بلکر ہوتے ہیں بڑے بڑے بلکر جو تھے ان کو ذرا سرچ کرتے ہیں بھائی ہمیں بتاؤ یہ ویب سائٹ سکیم ہے یا ریل ہے اس بی رائٹر لیجٹ اور یہ وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک دو آرٹیکل کھولے ہیں آپ ان آرٹیکل ساروں کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ پڑھنا چاہئے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کھولا ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے یہ ویب سائٹ اچھی ہے ٹھیک ویب سائٹ ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ yes b writer.net is on google which make it easier for new visitors پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ویب سائٹ سیکیورٹی yes ویب سائٹ سیکیور ہے ssl certificate بھی یہاں پر انسٹال ہے یہ سپیمر سے آپ کو دور رکھے گی اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہے کہ design اور اس کی جو performance ہے وہ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے hang نہیں ہو رہی ویب سائٹ وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ contact us about us pages موجود ہے اور اس ویب سائٹ کے social media accounts بھی ہیں facebook پر اس کا account ہے b writer.net twitter پر بھی ہے اور instagram پر بھی یہ ویب سائٹ available ہے اور یہاں پر is b writer legit اور scam the b writer website is potentially legit ٹھیک ہوگے آپ باقی خود پڑھ سکتے ہیں یہ وہ سارا تو یہ چیزیں ہیں اب میں کدھر سارا پڑھ کے سناتا رہوں ٹھیک ہے آپ ان article کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو چیز آپ نے سارچ کرنی ہے وہ سارچ کر سکتے ہیں مزید جو چیزیں ہیں وہ اب آپ کے حوالے ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے یعنی کام کر لیا ہے تو چلتے ہیں پھر ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک آپ اس ویڈیو میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس ویب سائٹ کے لئے کام کرنا چاہیں گے تو اب آپ کا سوال ہوگا بھائی پیمنٹ کانے سے ملے گی تو پیمنٹ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جہاں پر پیمنٹ پیمنٹ میتھڈ جو ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ میتھڈ ویجیوز پیونیر سکریل اینڈ وائل ٹرانسفر ایزی پیسہ جیز کیش کھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنائیں اور اس کو جا کر کسی بھی دکان سے بائیومیٹرک ویریفائی کروائیں ویریفائی کروانے کے بعد آپ کے پاس ایزی پیسہ پیمنٹ لیں گے اور یہاں سے آپ اپنے ایزی پیسہ جیز کیش میں پیمنٹ لیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ایزی پیسہ جیز کیش میں آپ کو یہاں سے پیمنٹ مل جائے گی تو یہ تو سمپل سی چیز تھی how it work کی اوپر چلتے ہیں بھئی یہ ویب سائٹ کام کیسی کر رہی ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ریجسٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک انگلیش کا ٹیسٹ لینا پڑے گا مسٹر پرفیکٹ سے آپ کو میں ملو ہوں گا آج وہ آپ کو یہ انگلیش کا ٹیسٹ پاس کر کے دے گا ٹھیک ہے ٹیسٹ پاس کرنے کی آپ کو پشانی نہیں لینے چاہیے اور پاس کوئی جینا چوزن سبجیکٹ پہلے تو انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹ جو بھی جس میں آپ ایکسپارٹ ہیں میت فیزک کمیشری کمپیوٹر جس میں آپ ایکسپارٹ ہیں اس سبجیکٹ کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس سبجیکٹ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے اکیڈمیک رائٹنگ یہاں پر کرنی ہے ٹھیک ہو گیا وہ بلاگنگ ویرہ ٹائپ نہیں ہے یہاں پر یہ اکیڈمیک رائٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا یعنی کہ کوئی آپ کو آرٹیکل دیا جائے گا اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے چوز ٹاسک یو لائک ٹھیک ہے ٹاسک آپ کو دیے جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے پروائیڈ اریجنل کونٹینٹ اریجنل کونٹینٹ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے زیادہ آپ آرٹیکل رائٹر ہیں میرے خیال میں آرٹیکل کا یہ جو ٹاسک ہے یہ تو بہت سیمپل ہونے مالا آپ کے لئے کیونکہ آپ آرٹیکل رائٹر ہیں میں نے آپ کو کہا تھا آپ اپنی سکل پر فوکس کریں گے آپ نے سکل کے اوپر فوکس کیا ہوگا ریسیف کمپنسیشن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کام شام بگرہ یہ وہ سب کچھ ملا کرے گا آپ کو بی رائٹر آفر یو یونیک اپرچنیٹی ٹوارک ایز افریلانس رائٹر بیر یو کین چوز ہاو ماشتوار ان ریٹرن بی وانٹ یو میٹ آر سٹینڈر اور پروڈیوچ اریجنل کونٹینڈ اوف ہائی کوالیٹی اوکی ہو گیا یہاں پر آپ ان کے ہوم پیج پہ چلتے ہیں اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹیسٹ پاس آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹیسٹ میں آپ نے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسٹر پرفیکٹ آپ کو میں دے رہا ہوں مسٹر پرفیکٹ یہ آپ کو ٹیسٹ پاس کروائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ان کے پاس تقریباً ترپنہ ہزار سے زیادہ ان کے کلائنٹس آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے چار لاکھ سے زیادہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لی ہیں اور تقریباً کتنے پیج لکھ لی ہیں انہوں نے چودہ لاکھ سے زیادہ پیجز لکھ لیے ہیں چلتے ہیں جنہاں یہاں پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو سیمپل سے کیا کرنا ہے become our writer کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر وہ آپ کو کہے گا کہ جور ای میل آپ نے اپنی ای میل دینی ہے اور create اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے your temporary password is already on your ای میل اوکی ہو گیا کہہ رہا ہے آپ اپنی جی میل پر جائیں وہاں پر ہم نے آپ کو پاسورڈ بیجائے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے ان کی طرف سے مجھے ای میل آ چکی ہے یہاں پر انہوں نے میرا پاسورڈ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے مجھے پاسورڈ دے دیا میری ای میل اب آپ لوگن نہ کر لینا ٹھیک ہو گیا تو resume the application کر لیں یا یہاں سے آپ جائیں یہاں پر اور go to لوگن پیج کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جو بھی آپ کی ای میل آ آپ نے یہاں سے اپنی ای میل کو کپی کرنا ہے ٹھیک ہے کپی ای میل ہو گیا یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پر رہے گا پاسورڈ اور اس پاسورڈ کو بھی آپ نے کپی کرنا ہے بسٹ کپی پیسٹ یہاں پر آپ نے پیسٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے نیور اور یہاں پر کہہ رہا ہے fill in the application form اور یہاں سے وہ کچھ بتا رہا ہے we receive the best experience when they become a freelancer on our plate form وغیرہ یعنی کہ اپنی real information یہاں پر دیں تاکہ ہم آپ کو اچھا کام دیں اور آپ اپنا کام اچھا کر سکیں اپنی سکل کے مطابق ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ نے اپنا ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ دے دینا ہے بیچلر ڈگری یا جو بھی آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ آپ نے ایڈیوکیشن یہاں پر ایڈ کر دینا ہے میجر سبجیکٹ آپ کے کیا ہے میجر سبجیکٹ جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے دے دینا انگلیش دینا چاہیں یا جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں مائنر سبجیکٹ آپ ایڈ کر دیں کوئی بھی میت فیزک کچھ بھی ایڈ کر دیں اور یہاں سے کیمیسٹری تو میں نہیں ایڈ کروں گا وہ مجھے بالکل بھی نہیں آتی اور اس کے بعد انگلیش انورمنٹل سائنس ہی چلو ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد پنجاب یونیورسٹری ٹھیک ہے یہ پڑے ہیں وہاں سے یا نہیں آپ نے کوئی بھی یونیورسٹری آپ نے ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا جی پنجاب یونیورسٹری اور اس کے بعد جور ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن is located in country آپ نے اپنا country دے دینا ہے یا جس ملک سے آپ نے پڑھائی کیا وہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے پاکستان ہے ہمارا تو پی ہم نے رائٹنگ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے دے دینا ہے ایک سے دو سال کا تو آپ نے ایڈ کرنا ہی کرنا ہے لیس دن ون یئر کو رہنے دے جب مور دن ٹو یئر ٹھیک ہے بے شاک آپ کا ہے یا نہیں ایکسپیرینس ان آن لائن تیوٹیورنگ یس آپ کر دیں اور ون ٹو ٹو یئر کر دیں نیم اپ دا پلیٹ فارم آپ یہاں پر اپنے پلیٹ فارم کا نیم دے سکتے ہیں رائٹر لاب دے دیں کسی پلیٹ فارم پر آپ نے کام کیا وہ دے دیں اور اس کا جو لنک آپ دے دینا ہے آپ ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے کام کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کم سے کم 20 سے 30 گھنٹے تو دینا ہی دینا ہے 30 سے 40 یا 40 پلس آورز آپ نے ایڈ کرنا چاہئے تو کام سے کم 20 سے 30 تو آپ دیں ہی پریمیرلی لائک تو فوکس آپ یہاں پر ایک سبجیکٹ چوز کریں گے کمپیوٹر سائنس انڈ آئیوٹی دے سکتے ہیں انگلیش ان لٹریچر دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر انگلیش ان لٹریچر بھی دے سکتے کنٹینی کے اوپر میں کلک کرتا جس سبجیکٹ میں آپ رائٹنگ کر سکتے وہی سبجیکٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا چوز ٹو مور سبجیکٹ کٹیگری آپ نے دو کٹیگری اور بھی چوز کر لی جس کے اوپر آپ سمجھتے کہ آپ کام کر سکتے ہومنٹیز بغیرہ سوشل سائنس یہ بھی دے سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد سب میٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اب جناب آپ دیکھ سکتے یہ ٹیسٹ والا سیکشن آ چکھا ہے اپلکیشن پروسیس اووروی میں نے آپ کو بغیر پیسو کے ٹیسٹ پاس کروا کے دے گا تو چلیں اس کی طرف تلتے ہیں لیکن یہ پر مزید چیزیں وہ بھی جان لیتے ہیں 24 ملٹیپل چوئیس چوئیس ملٹیپل چوئیس چوئیس ہوں گے ان کو آپ پاس کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بیسک انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا میرے خیال سے only one answer is correct ٹھیک ہو گیا you will not be able to either pause or restart the test اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بعد میں آکر یہ پاس ٹائم دی دیں کیونکہ ٹیسٹ کے درمیان آپ اس کو روک نہیں سکیں گے ٹھیک ہوگا آپ کو آنسر آل دا کوششن بی فور دا ٹائم پاس ٹائم ہوگا چیئیس جیوٹی حضرت ٹھیک ہے چیئیس جیوٹی کو میں اوپن اسی طرح پاس کرنا چاہ سٹار لینگویج ٹیسٹ ہی سمپل سی میں اس کے اوپر کلک کیا دا پلین کلم آب تھروں دا سکائے ٹھیک ہے میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور یہاں سی کپی کیا پر چلیں اور یہاں پر یہ کیا اور یہاں پر آپ مجھے بتا دے گا آجائے گا چلیں جی دا کے اوپر چلتے ہیں یہ ہو گیا اور آپ نے کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آ رہے گا یہاں آئے گا دیکھ لیتے ہیں ہماری انگلیش کمزور ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں خود اگر ہم نے کیا تو پھر کنفیوز ہو جائیں آگیا اور نیکسٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں میں یہاں سے کافی کرنا ہے پورا اور یہاں تک آجائیں گے اور یہاں پر پیسٹ کیا اب میں یہ سارا ٹیسٹ دکھاؤں گا تو خام خام ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی آپ کے ایم بی بھی ضائع ہو جائیں میں تیزی سے ویڈیو کو تیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کڑ آئے گا چلیں جی اب میں ویڈیو کو تیز کر رہا ہوں آپ کو سمجھ تو آگیا ہوگا کہ کس طرح سے میں کر رہا ہوں یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آخری ایم سی کی یوز ہے یہاں پر پانچ منٹ بلکہ چھ منٹ پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں پر بندہ کرے کیا ٹھیک ہے ہمیں انٹرویو ٹیس انگلیش میں دینے پڑتے ہیں ہماری جو لینگویج ہے کومی زبان اردو ہے اسحاب کرے ہیں تو یہاں سے ہم کپی کرتے ہیں تو یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا بھی ریزالٹ ڈون لیتے ہیں جناب یہ یہاں پر کمپلی منٹس کے سپیلنگ یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے پی ایل آئی ٹھیک ہے یہ ای آئی یہ سیکنڈ ہے ڈبل ہوا او بھائی یہ کیا وہ کہہ رہے آپ صرف سو لان ٹھیک ہیں آج تک میں نے جتنے بھی ٹیسٹ پاس کی مدد سے سارے کی ہیں پتہ نہیں یا بھر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی اور سے غلطی ہو گئی ہے ویب سائیڈ سے ہو گئی ہے لیکن نے مجھے فیل کر دیا ہے آپ نے فیل ٹیسٹ 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 ہم نے چیٹ جیوٹی پر تھوڑا سا زیادہ بروسہ کر لیا یہ تو بہت غلط ہو گیا بہت غلط ہو گیا ویڈیو میں نے زبردست بنانی تھی بارال اس کے جو بھی آپ کا میجر سبجیک تھا اس سبجیک کو لے کر آپ سے ٹیسٹ ہوتا ہے وہی پندرہ کوسٹن ہوتے ہیں اور پندرہ منٹ ہوتے ہیں اس کے والا اس کے بعد آجاتا ہے ٹیسٹ ٹاسک وہ ہوتا ہے جناب آپ کو تقریبا بیس منٹ سے ساٹھ منٹ دی جاتے ہیں آپ کے ٹاسک کے حساب سے آپ دی جاتے ہیں اس میں آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے رائٹنگ کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ 300 سے 400 پیجز یہاں پر لکھیں اگر میں خود کرتا تو شاید پاس ہو جاتا لیکن ویڈیو بنا رہا تھا تیزی میں میں صرف چیٹ جیپٹی نے جو آنسر دیا وہی میں نے جہاں پر پیس کرتے کیوں کرتا گئے لیکن چیٹ جیپٹی نے مجھے دکھا دیا اور یہاں پر مجھے فیل کروا دیا اس نے بارحل آج تک میں جتنے بھی یہاں پر ٹیس دیا اس نے پاس کروائے ہیں ٹھیک میرے تو یہ تو بہت غلط ہو گیا چلیں ہم نیکس ٹائم ٹرائی کریں گے نیکس ٹرائی کیا کرنے آپ دوسری ایمیل سے ٹرائی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ ویب سائیڈ تو پسند آئیے بڑی زبردست ویب سائیڈ آیا چیٹ جیپٹی نے اس کو نہیں پاس کر سکا ٹیس بہت مشکل تھا سپیلنگ میں بہت مشکل سپیلنگ تھے بیچ میں میں ویڈیو کو تیز کر دیا تھا تو ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں اس افسوس ناک خادثے کے ساتھ اب آگے چلنے کا دل ہی نہیں کہا رہا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ